حضرتِ بشر حافی کا واقعہ پڑھ لیجئے شراب کے نشے میں دھوتے اور جاتے جاتے دستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا اس کے اوپر لفظِ اللہ لکھا ہوا تھا بس نشے میں تھے لیکن پھر بھی خیال آیا میرے رب کا نام لکھا ہے اٹھایا چومہ جھاڑا خوشبو لگائی اونچی جگہ پہ رکھ بھی اور اپنے معمول کے مطابق پھر شراب خانے میں چلے گئے اُس زمانے کے معروف ولی کی طرف رب کا پیغام آیا کہ بشر کو جا کے میرا سلام دے دو اور اسے کہو کہ تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے اللہ اکبر بشر حافی شراب خانے میں ہیں اور اللہ کا ولی گھر پہنچا پوچھا کہاں ہے کہا وہ تو شراب خانے میں رب کا سندیسہ تھا وقت کا بہت بڑا شیخ شراب خانے کے دروازے پہ کھڑا ہے دست تک دی ساکی نے پوچھا کون کہا بشر کو ملنا ہے کہا وہ تو شراب کے نشے میں دھتے اور دیکھا کہ شیخ کھڑے ہیں تو جا کے بشر کو کہا تجھے حضرت بلا رہے ہیں بشر کے ہوش اڑ گئے اور اسی حالت کے اندر ننگے پاؤں ملنے آیا حضرت مجھے ملنے آئے اتنے پاپی اور مجرم کو جو لتڑا ہوا ہے گناہوں میں ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے کہا تُو نے رب کے نام کی تعظیم کی میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا اللہ اکبر جب یہ ملنے آئے تھے اس بزرگ کو تو ننگے پاؤں سے نشے میں دھوتتے اسی حالت میں آگئے پھر ساری زندگی جوتا نہیں پہنا کہ جب میرے نام میرے رب کا سندیسہ آیا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا آپ ساری زندگی ننگے پاؤں ہی رہوں گا اسی لئے ان کو ہافی کہتے ہیں ہافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں والا ساری زندگی ننگے پاؤں ہی رہے لیکن میرے مالک نے احتمام یہ کیا کہ بشر ہافی نے جس گلی سے جس بازار سے گزرنا ہوتا جانور اس بازار میں لید بھی نہیں کرتے تھے بشر تُو نے رب کے نام کی تعظیم کی تجھے بھی پروٹوکول ملے گا تجھے بھی عزاز ملے گا اللہ اکبر